یہودی جو ہے وہ حضرتِ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے اور اللہ کا بیٹا ماننے کی وجہ یہ ہے کہ واقعہ آیا لیکن ہو سکتا ہے آپ نے محسوس نہیں کیا ہوگا یا کیا ہوگا کچھ لوگوں نے حضرت عزیر علیہ السلام سو سال تک کے سوتیر ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت تاری فرما دی سو سال بڑا طویل واقعہ ہے اس کی طرف نہیں جاتے لیکن تھوڑا سا صرف ایک اشارہ اس کا آپ اپنے گھر سے نکلے اپنی سواری پر اس وقت تو سواری کے لیے گدھے کا بھی استعمال کیا جاتے ہیں باران عزیر علیہ السلام اپنے گدھے پر بیٹھ کر سواری کرتے ہوئے آپ کے پاس انگور اور کچھ فل فروٹ تھے انگور کا ذکر زیادہ ہے تو آپ کو خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندگ کیسے کرے دیکھو یہ بنیادی عقیدہ ہے یہ اس سے ہٹنا نہیں آخرت اور مرنے کے بعد اٹھائیں جانے کا یہ نظریہ اس سے ہٹے دین سے گئے اس پہ قرآن میں قرآن کا ستر فیصد حصہ آخرت سے متعلق ہے تیس فیصد دوسرے مضامین ہے سیونٹی پرسنٹ پورا قرآن آخرت سے متعلق ہے اور لوگ آج آخرت کی عقیدے سے بہت گافر ہیں یا جو مان رہے ہیں تو قرآن کے مطابق نہیں مان پا رہے ہیں یہ مسئلہ ہے تو آپ کو خیال آیا کہ عقیدہ تو ہے کہ اللہ مردہ زندہ کرے گا لیکن کیسے کرے گا ہم لوگوں کو بھی بار بار دماغ میں آتا رہتا ہے نا کہ اللہ کیسے کرے گا کرے گا تو اسا ہیمان ہے کیسے کرے گا یہ خیال ابراہیم علیہ السلام کو بھی آیا کہ اللہ کیسے کرے گا ان کو بھی آزو علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے انہی پر موت تاری کری سو سال تک سوتے رہے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام کتنے سال تاری سو سال تک سوتے اب جب سو سال تک سوتے رہے ہیں تو سو سال کے بعد پھر اللہ نے ان کو زندہ کرتا ہے تو جو فل کی تھیلی آپ نے ایک درکت سے لٹکائی تھی اور گدہ تو وہیں تھا تو حضرت عزیر علیہ السلام جب اٹھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتنا سویا تو آپ نے کہا کہ میں رات کو سویا تھا صبح اٹ گئے اب میں نہیں تم تو سو سال کے بعد اٹھے ہو اپنا گدہ دیکھو تو گدے کو دیکھا تو اس کی ہڈی پسنی ہے اور چمڑا ومڑا سب گل چکا تھا سب ختم ہو چکا کچھ رلکے سے نشانات تھے اب فرمایا اپنے فلوں کو دیکھو تو وہ ویسے کے ویسے ہی تھے دیکھیں یہ قرآن کہہ رہا ہے اس پہ خاص آپ کی توجہ قرآن کہہ رہا ہے فل جیسے کہ ویسے رہے سو سال کے بعد بھی اور گدھے کی ہڈی پسنیاں بھی مٹی کھا بھی کیا اشارہ مل رہا ہے اگر گدھوں کی طرح زندگی گزار ہوگے تو مٹی میں مل جاؤ گے نشان بھی ختم ہو جائے اور اگر فلوں کی طرح زندگی گزار ہوگے تو جیسے کہ ویسی رہو گے دیکھو فلوں کی زندگی پاکیزہ ہے پاکیزہ زندگی گزار ہوگا قبر میں کفن بھی ملہ نہیں ہوگی اس سے ایک بات اور پتا چلے کہ کوئی سوچ رہا ہے کہ پانچ سو سال سے قبر میں ہے کوئی سوچ رہا ہزار سال سے قبر میں یہ ہزار سال اوپر رہے ہیں آپ کے یہ جو دنیا میں ہے وہ سبیاں بیٹ رہی ہے منگل آ رہا ہے پیر آ رہا ہے بودھ جا رہا ہے سال جا رہا ہے دو آزار چودہ جا رہا ہے جو آزار سولہ جا رہا ہے کوویڈ آ کے جا رہا ہے یہ ساری جھنجٹ ماری زمین کے اوپر ہے اندر کچھ نہیں ہے اندر والوں کو وہی ہے جب وہ قیامت کے دن اٹھیں گے تو ایسا لگے گا رات کو سویتے صبح اٹھیں گے لیکن یہ ان کے لئے ہیں جو عذاب قبر سے محفوظ ہیں ورنہ جن پہ عذاب ہو رہا ہے ان کے لئے تو قیامت مصیبت کے لمحات دنیا میں نہیں کٹتے جلدی سے قبر میں کیسے کٹتے اللہ کی پناہ مہنے تو یہ یہودی حضرت ازار اسی بنیاد پر اچھا یہ بھی آپ کو بتاؤں آپ کی پوتیوں کی عمر زیادہ تھی آپ کے بیٹوں کی عمر زیادہ تھی اور آپ کی عمر کم تھی اگر کوئی آپ سے پوچھیں کوئی ایسا باپ یا ایسا دادہ بتاؤ کہ پوتے اور بیٹے کی عمر زیادہ ہو اور باپ کی اور دادہ کی عمر کم ہو تو آپ حضرت ازار علیہ السلام کا نام لینا اس کی وجہ وہی حضرت ازار علیہ السلام ایک اگزامپل سمجھ لیں پچاس سال کی عمر میں گھر سے نکلے اور آپ کا بیٹا پچیس سال کا رہا ہوگا ٹھیک ہے تو جب اب آپ گھر لوٹے ہیں تو آپ تو پچاس ہی سال کے ہیں نا کیونکہ بھئی آپ سو گئے ہیں تو آپ کی عمر تو بڑی نہیں نا موت تاری ہوگئے تو عمر تو بڑی نہیں تو اب جو حضرت ازار علیہ السلام گھر لوٹیں تو کیا ہوا سو سال خود کے بیٹے سے عمر کم ہوگا سو سال خود کی پیٹے ایسا ہوا جب آپ ایک صدی کے بعد گھر پہنچے تو بہت سارے آپ کو دیکھنے والے انتقال بلکہ اکثر لوگ دنیا سے جا چکے ہیں آپ کی پوتی تھی ہے آپ وہ بھی بڑی ہوگئی تھی وہ بھی سو کے اوپر جا چکی تھی نظائر سیوہ وہ پوتی سو سال کے اوپر ہوگی تھی اس کی آنکھوں کی روشنی ختم ہوگئی تھی تو حضرت ازار علیہ السلام نے کہا کہ میں ازار ہوں تو کہا ہم تو کوئی جانتے نہیں ازار کو ازار کا نام تو ہے خاندان میں لیکن ہم نے دیکھا نہیں ازار علیہ السلام تو وہ پوتی کہتی ہے کہ میں نے دیکھا ہے میرے دادا کو ازار میرے دادا تھے لیکن اب چونکہ ہو گئی انہا بھی نا تو میری آنکھوں میں روشنی آئے گی تو میں پہچان سکتا ہوں نہیں کہ ازار ہے کہ نہیں ہے میں تو ازار کو پہچان نہیں تو اس پوتی نے خود کہا کہ ازار کی دو پہچان میں بتا سکتی ہوں پہلے نمبر پر تو یہ کہ ازار جس کے لیے جو دعا کرتے تھے اللہ وہ قبول کرتا تھے تو اگر آپ ازار ہے تو پہلے میرے دعا کرو کہ میری آنکھوں کی روشنی آ جائے انہوں نے دعا کی تو روشنی آ گیا ہاں شکل تو آپ کی ویسی ہے لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ازار کو علیہ السلام پوری توریت زبانی آت آپ پڑھا کے سنائیے تو انہوں نے پڑھا کے سنایا تب لوگوں کو یقین ہوا کہ حضرت عزیر تشریف اس لئے یہودیوں نے ان کو اللہ کا بیٹا کھا اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کھا ظاہر سی باتیں آپ جانتے ہیں کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ان کا کوئی باپ نہیں تھا حضرت جبریل علیہ السلام کی پھونک سے ان کے دم سے اللہ نے پہتا ہے اس سے پتا چلا کہ پھونک جو ہے پھونک دم اس میں بھی کوئی دم ہے لوگ جو یہ پھونکوں کا مزاق بڑھاتے ہیں یہ کیا پھونک پھا لگا رکھا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم پہ دم کیا وہ ایسے بھی سائنس نے تحقیق کی ریسرچ کی کہ جب پانی پر کچھ پڑھ کے دم کیا جاتے ہیں پھونکا جاتے ہیں تو بغیر دم کیوئے پانی میں اور دم کیوئے پانی کے اندر فرق پڑھتا ہے سائنس نے تحقیق کیا اب آپ جب سائنس ہی پڑھ رہے ہیں تو پھر تھوڑا سا ہم نے بھی سوچا کہ قرآن کی علوم کے ساتھ ہم بھی کچھ نکات آپ کے سامنے سائنس کے رکھتے چلیں تاکہ آپ کو پتا چلیں کہ ہمارا مذہب بے سر پیر کی بات نہیں کرتا ہمارے مذہب ہر چیز کی دلیل موجود